بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ میں نے سعودی عرب میں جو میرے بھائی ہیں نا آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا کہ سعودی عرب میں جو بیکریز کا کام ہوتا ہے اگر بھائی کچھ بیکریز تو بہت سعودی عرب میں لیکن اگر آپ کسی بیکری پر جائیں گے تو وہاں پر جو لوازمت پڑی ہوتی ہیں وہ ان کے مطابق ہی بنائی گی ہوتی ہیں اگر کسی بیکری پر بھائی رسگل برفی گلاب جامل جلے بھی اپکوڑ اسمو سے وغیرہ موجود ہیں تو وہ بندہ بھائی پاکستانی ہوگا یہ پکی بات ہے بہت کم میں نے دیکھا ہے وہ انڈین یا بنگالی ہو نہیں تو پاکستانی ہی ہوتے ہیں ایسی دھکانوں پر ایسی بیکریز پر وہ پاکستانیوں نے خود سے بنائی ہوتی ہیں اور ایک بات جو میرے سعودیہ والے بھائی ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے یہاں سے آپ بھائی جلیبی لے لیں مٹھیائی لے لیں رسگلہ لے لیں برفی لے لیں اس کے ذائقے کا اور پاکستانی جو برفی مٹھیائی وغیرہ یا جلیبی وغیرہ ہوتی ہے اس کے ذائقے کا زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں کے ذائقے کا کیوں یہاں پر آپ سب بھائیوں پتا ہے یہاں تو بھائی سکا دودھ استعمال کی جاتا ہے یہاں پھر گاڑی کو ارسٹ کیا ہے جس کے اندر میں شاید آپ کو تصاویر بھی دکھا رکھا ہوں جس کے اندر بھائی یہ مٹھیائییں ہی تھیں بھی مختلف قسم کے بسکٹ رکھے ہوئے تھے اور ساتھ میں رسگلے اور یہ جگلاب جامن وغیرہ کے ڈبے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دکانوں میں بکالوں میں پڑے ہوتے ہیں یہ ایک ریال کا ایک پیس ہے جی ایک ریال کے دو پیس ہے ایسے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے تو یہ تمام تر ورائٹی دیفنیلٹی بات ہے بھائی کہ یہ پاکستانی ہی بناتے ہیں تو کسی پاکستانی کوئی ارسٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ گاڑی جو ہے نا بھائی یہ مال سپلائی کی گاڑی تھی دکانوں پر مال سپلائی کرتے تھے یہ لوگوں یہ کوالٹی کوالٹی بھائیز ان کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ جو مٹیریل گاڑی کے اندر بھائی پڑا ہوا تھا نا وہ بلکل ناگس کمپنی ناگس قسم کا مٹیریل تھا وہ اس کے بنانے میں کوئی احتیاطی تطبیر نہیں کی گئی تھی اور بلکل لو کوالٹی ایسے رکھی گئی تھی اس لیے بلدیہ کے طرف سے اسے بھائی گرفتار کر لیا گیا ہے اس بندے کو اور اس گاڑی کو ابھی فائن اور جرمانہ تو ہوگا ان کو لیکن جو پاکستانی بھائی سعودیوں میں مقیم ہیں آپ بھائی پیکریز وغیرہ چلاتے ہیں اور ہم بھائی پاکستانی آپ سے لے کر کھاتے پیتے بھی میں نے کئی دفعہ کھائی ہے تو تھوڑا خیال کیجئے یار اگر بلدیہ نے ابھی پکڑ لیا آپ کو جرمانہ رفائن تو ہوگا اس کے علاوہ بائی لوگوں کی صحت کا بھی تو خیال کریں بات یہ ہے جو یہ سعودی عرب ہے دوسری بات ہے میری جان یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ یہاں پا جیسا بھی مال ہوگا چل جائے گا نکل جائے گا کسی کو کچھ دیں گے تو آگے پیچھے کر کے چلا دیں گے یہاں پر ایسا کام نہیں ہوتا ہے تو جو میرے بائی سعودی عرب میں مٹھائیوں اور وغیرہوں کے شکین ہیں وہ تھوڑا احتیاط کریں کھانے پینے میں میں نے آپ کے ساتھ یہ نیوز شیئر کر دی ہے اپنی شد کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ